لیکن جناب سلیمان بن دعود علیہ السلام کو حاکمیت بادشاہت کی شکل میں ملی تھی کہتا میرے اللہ میں چاہتا ہوں مجھے ایسی بادشاہت دے کہ قرآن عرض پر میری بادشاہت ہو مجھے ایسی حاکمیت دے فرمایا جا کیا یاد کرے گا دے دی حاکمیت بادشاہت کی شکل میں جن انسان پہاڑ دریا چرند پرند خشک تر بن سہرا ہر جگہ ان کی حکومت تھی ہوائیں ان کے سامنے مسخر تھیں ان کا تخت تھا جنات ہوا میں اٹھا کے رکھتے تھے پچیس فرسخ تک لمبا تخت تھا سرکار سلیمان کا ایک فرسخ ہو تو تین میل بنتے ہیں میرے محترم پچیس فرسخ لمبا تخت تھا سرکار سلیمان بن دعود علیہ السلام جسے جنات اٹھا کے رکھتے تھے اور ہوائیں حکم سلیمان علیہ السلام سے اسے لے کر اتن تیزی سے سفر کرتی تھیں کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہوتا تھا اے پاس ابھی اپنے نال ہی ہے نا آپ کھول منا سونی جوانی نصیب ہونے آپ کھول منا براہ مولا پھلے رہے ہیں میں نے کم از کم اے پتہ لگے میری گال توڑے تک پہنچ دی پھئی جناب سلیمان بن دعود سو فرسخ تک تو اس نبی کا صرف لشکر ہوتا تھا تین سو میل پہ تو صرف ان کا لشکر کھڑا ہوا ہوتا تھا پچیس فرسخ پہ انسان ہوتے تھے پچیس فرسخ پہ جنات ہوتے تھے پچیس فرسخ پہ اوپر پرندے ہوتے تھے تاریخ اسلام عرائش اسالبی روزت الصفہ شیعہ سننی کتابوں کے حوالے یہ ممبر پہ دیکھ کر اپنی بات شروع کر رہا پرندے اوپر ایڈجیس تھے دو صفوں میں سرکار سلیمان علیہ السلام نے انہیں سیٹ ایسے کیا تھا ہائے 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 شاءاللہ سمجھ بنجو جب وہ اڑتے تھے نا سرکار سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تو وہ اڑتے بھی ایسے تھے دو صفوں میں محترم کہ جب اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے بند کر لیتے تھے بیٹھے ہوئے پر لے جب نیچے والے پر کھولتے تھے تو اوپر والے پر مار لیتے تھے یعنی وہ دو صفوں میں اڑتے بھی ایسے تھے بھی کسی بھی صورت میں سورج کی دھوب شہرہ سلیمان تک نہیں آتی تھی یہ تھا ہلکا سا تعرف اس نبی کا دربار سجے ہوا تھا سرکار سلیمان علیہ السلام کا اچانک رخ انور پہ سورج کی دھوب پڑ گئی رخ چہرے کو بھی بولتے ہیں رخ سمت کو بھی بولتے ہیں کسی بھی زبان کے دو لفظ مکمل طور پر ہم مانا نہیں ہوتے تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے لیکن میں اب لغت والی سائٹ پہ جانا نہیں سا رہا وہ چہرے پہ نا سورج کی دھوب پڑ گئی جلال والے نبی تھے غصے میں آگئے چہرے کا رخ کیا اوپر پرندوں کی طرف کس کی ڈیوٹی تھی یہاں پہ کھڑا ہونا جو اپنی جگہ چھوڑ کے گیا اور اس کے جانے کی وجہ سے سورج کی دھوب مجھ تک پہنچی ہے چھن ناٹا پرندوں نے دیکھا ایک ہدھ ہدھ اپنی جگہ سے غائب تھا قرآن پڑھنا ہوں با خدا قرآن پڑھنا ہوں ایک شہر پڑھ سانوں دے دوجہ شہر وات تریہ شہر تو گھیڑ تھا نہیں یہ ممبر حسین اے میری داڑی لان دی پہ یہ میرے کو قرآن دی آیت سنو میں اس لئے گفتگو کروں اب کوئی ہوتا ہے نا ممبر کے ایک کلیہ ہوتا ہے کب تک شہر پڑھوں گا کب تک داد کتنی بار دو منٹ میں چار بار داد لے لوں گا دس منٹ میں ایک بار دے دینا بھائی کم از کم کوئی بات اپنے ساتھ یہاں سے لے کے جائے میرے محترم بادشاہ حد حد اپنی جگہ سے غائب ہے جلال میں آگئے سرکار سلیمان بن داؤ پرندوں کے سردار میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں وہ اپنی جگہ چھوڑ کے کیوں گیا اقاب آسمانوں کی بلندیوں میں گیا زمین کی طرف نکاح دھوڑا ہی سرزمین یمن کی طرف سے ہود ہود اڑتا ہوا آ رہا تھا اقاب ہود ہود پہ جھپٹا میرا بھرار اقاب ہود خبر آنا سونا مجھلے داد لی دے امین کرمال ہے اقاب ہود ہود پہ جھپٹا بھائی جان ایسے جھپٹا کہ اسے لے ڈالے اب ہود ہود نے اپنی جان جاتی دے کہ با خدا کتاب کے لفظ ہیں کلم کو اتنی بڑی طاقت ہے نا دنیا میں سب سے بڑا ہتھیاری کلم ہے خدا کی قسم اس سے بڑا دنیا میں یہ ویڈیو بن رہی ہے ہتھیار ہے ہی نہیں اب رائٹر نے علامہ نجم علیہ وسلم کراروی نے تاریخ السلام میں جملے کیا لکھے یہ آنکھیں ہی نہ رہیں اگر اتنا لطھ والا جملہ پڑا نہ ہو کسی سے سونے کے نہیں با خدا پڑا ہے تو ممبر پہ پڑھوں ہود ہود نے اپنی جان جاتی دیکھی اس نے وہیں پہ منت کی اے ہم پرندوں کے سردار تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے اس قوت سے نواز آئے مجھے مار نہیں مجھے دربار سلیمان میں دے جلدی 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 ہود ہود یہ ڈائی ہو انہاں آکے کھڑو گیا سرکار سلیمان بھائی زیغم بانی پریشان ہوئیں تظاکر انہوں دو خطرے پہ ہوئے بچہ بیرات آئیو ہاتھ تجاو کر مالیو ہود ہود پریشان ہوکے کھڑا ہو گیا سرکار سلیمان جلال میں کیوں گیا تھا اپنی جگہ چھوڑ کے اگر تُو نے مجھے اپنی جگہ چھوڑنے کی اصل کوئی پکی وجہ نہ بتائی نہ ہود ہود میں تلے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا آؤ سارے مل کے چلتے ہیں بادشاہ سلیمان بن دعود اللہ نبینا وآلہی وآلہی سلام بادشاہ پوری خدا ہی آپ کے تابعے ہے بچارہ ہود ہود ہے اگر چلائی گیا تو اتنا خصہ کیوں کر رہے ہیں قاتل ہے الفاظ کا مپندہ جس نے اب میری بات ضائع کر دی یادہ گھنٹہ پورینے کے بات کہہ رہا ہوں بادشاہ اتنا خصہ تو نہ کریں زبانِ حال اسے کہتے ہیں علماء جو میں بات کر رہا ہوں فرمایا علیہ باستس کری تُو نے پہچانا نہیں یہ جو جلال ہے یہ میری بادشاہات کا جلال نہیں یہ میری نبوت کا جلال ہے نبی وہ کرتا ہے جو اسے اللہ کہتا ہے میں بندہ اسے جڑا ہاتھ نہیں چاہتا نبی وہ کرتا ہے جو اسے اللہ کہتا ہے ہود ہود اپنی جگہ اس جگہ پہ میں یہ کھنا رہے ہیں ہڈی جہاں اللہ کا نبیر کھڑا کریں ہسند صاحب یہ وہاں سے ہل رہے ہیں وہ جب باتا تھا ہود ہود کہتا ہے بادشاہ وجہ صننو تو ہے یہ ان grammTalk میرے پاس ایک ایسی خبر ہے جس کا آپ کو بھی علم نہیں تو اسے یہ پاسا ٹھیک رکھے ہدھ ہدھ نبی سے کہہ رہا ہے اب میرا پورا انسان اور انسانیت کے ایک مضمون ہے یہاں سے بات دوسری طرف چلی جائے گی خدا کی ذات نے جانوروں کو بھی شعور دیا ہے دو چیزیں بھئی خلق ہوئی ہیں ایک عقل ایک نفس پرستی اللہ نے فرشتوں میں عقل رکھی ہے جانوروں میں نفس پرستی رکھی ہے انسان میں عقل بھی رکھی ہے انسان میں نفس پرستی بھی رکھی ہے انسان جب عقل پہ چلتا ہے تو فرشتہ بنتا ہے نفس پرستی پہ چلتا ہے تو جانور بنتا ہے اور جس جس کو اس نے انسان بنایا ہے نا وہ اس سے یہی چاہتا ہے کہ تم انسان بن کے رہو نہ تم جانور بنو نہ تم فرشتہ بنو فرشتہ ہونا انسان کا کمال نہیں ہے چاند فرشتہ تو وہ ہی ہیں جو کل انسان کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے تھے گالے کیسے اور پاسے ٹور ویسی خطیب بیچارہ کیا کرے ہر بات میں سے ایسی ایسی بحث نکلتی ہے بادشاہ میرے پاس ایسا جانوروں کو شعور ہوتا ہے با خدا عقل نہیں ہوتی شعور ہوتا ہے بادشاہ میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں کیا بادشاہ میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوا میں اڑتے اڑتے سرزمین یمن کی طرف گیا وہاں میں نے ایک ملک دیکھا جسے ملک سبا کہتے ہیں قرآن بانو کدسی آکھی آئی اسی عدب دے چکر اس قرآن اتنا اترہاں چھوڑیا بے انہا ہاتھ ہی نہیں پڑھ دا میری گال سمجھ ہون دی بھئی ہے نا اردو عدب کا جملہ میں توڑے آپ بڑھ کے میرا اپنا وصحیب ہے قرآن پڑھوں بادشاہ وہاں کے لوگ اتنے امن والے اتنے حسین اتنے اخلاق والے اتنا مال وزار اتنے دولت مند لوگ ہیں ان کے اوپر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے ملکہ بلقیس فرمایا وہاں سب سے قیمتی چیز کیا ہے بادشاہ ملکہ بلقیس کا تخت سرکار پچیس اور پچیس پچاس لوگ ایک وقت میں اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں یاکوت اور زمرد کا تخت بنا ہوا ہے چاروں طرف پخرات جڑے ہوئے ہیں بادشاہ ہر حوالے سے وہ جگہ اوکی ہے لیکن ایک مسئلہ شیطان نے ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ خدا کی جگہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں سرکار سلیمان بن دعود نے فرمایا اگر تو اپنے کول میں سچا ہے نا تو یہ میرا خط ہے یہ جا کے اس ملکہ کو دے اس خط کے اوپر نا اسے سلام دعا کے بعد نا راہ حق کی دعوت دی فرمایا راہ حق پہ آجا خدا کی دعوت دی اور اگر نہیں ہوتا تو از راہ دیگر جنگ ہوگی اور خون خرابہ ہوگا جا یہ جا کے اسے دیا ہدھ ہدھ کی چونچ میں خط دیا ہدھ ہدھ اڑتا اڑتا چلا گیا ملک سبا میں وہاں ملک سبا میں پہنچتا گیا تو ملکہ کا بہت بڑا محل تھا اس کے بار اب اس کے بوڈی گارڈز اور ذمہ دار پہرہ جمعے کھڑے تھے پہرے دار اتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہوتے تھے چڑھی بھی پرنائی مار سکتی یہ تشہدہ ہو دھو دائی وہ بالائی منزل پہ اس کا کمرہ تھا یہاں سے داخل نہیں ہو سکتا تھا وہ اڑتا اڑتا روشندان سے داخل ہو گیا اندر ملکہ سو رہی تھی اس نے ملکہ کے یہاں خط رکھ دیا خط رکھ کے چلا گیا ملکہ اٹھی وہ حیران پریشان اس نے ذمہ داروں کو بلا کے کہا جب میں سو رہی تھی میری خوابگاہ میں کون آیا شاید کہ اتر جائے تلے دل میں میری بات انداز بہیاں گرشے میرا طلب بہت ہے اس نے کہا جی ہمیں نہیں پتا سرکار سوڑ ایمان نے جو ایڈریس دیا تھا نا وہ اتنا متاثر ہوئی ان الفاظ سے اس نے اس ایڈریس پہ ایک پورا وفد روانہ کر دیا پورا کافلہ تیار کر کے بھیج دیا جاؤ جا کے دیکھ کیا ہو کیا واقعی ایسے لوگ ہیں جو ہم سے بھی آگے کی ہیں زمین پہ وہ وفد تیار ہوا اور ہیرو جواہیڈر لدے ہوئے اونٹ اور ہاتھیوں پہ خزانے توفات انہوں نے بھیج دیئے مہتر ناظمبر صاحب ایک بڑا خزانہ جو اس نے توفے میں دیا تاریخ میں تعداد ملتی ہے پچیس سونے کی انٹیں جا کے یہ بھی پیش کرنا اور کچھ شرطیں بھی دیں وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر نبی ہیں تو یہ کام بھی کر کے دکھائیں اے ہونا کہ میں تو اندست نہ وہ وفد لے کے روانہ ہو گئے سب سے بڑا توفہ تھا پچیس سونے کی بڑی انٹیں چھے مہینے آنے کا سفر تھا جب وہ قریب پہنچے تو اللہ نے سرکار سلمان علیہ السلام کو وحی کی وہ آندے پہنی ہونٹ تیاری کر جب وہ قریب پہنچے وہ کیا اللہ کتنی انٹیں تھیں کتنی آن پچیس انٹ ہائے 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 چالا جملے دا وزن کریں وہ پچیس انٹیں سونے گلہ رہے تھے جب وہ قریب پہنچے تو سرکار سلمان بن داؤد علیہ السلام نے شاہ جنات افرید کو حکم دیا سب سے کبھی ہے کل جن تھا فرمایا افرید وہ لارے ہیں پچیس انٹیں جس راستے پر چل کر انہوں نے مجھ تکانا ہے نا تو ایک کام کر تو وہ سارا راستہ ہی سونے کا بنا دے کس نے سمجھ آئی ہوئے میں تو گل کر دا بھائی میرے ہاتھ سے آسکتے ہو ملکے نانے ہائے دری مقامہ مکہندہ پہن مگیا میں سارا زہمت ہوں جناب توڑیو تمام سارا راستہ ہونے دا بنا چھوڑ کر ماں لیا وزرگو ہیک ورین مسکران دے چہرے نال تکلیف کرو کتنی اٹھن لائے کے اندھے پہ آن پنجی رائے کے اندھے پہ آن یہاں پورا راستہ جو تھا وہ سونے کا بنا اب نبی کی مشیعت دیکھیں راستہ سونے کا بنا راستہ راستہ سونے کا بنا توجہ راستہ سونے کا بن گیا فرمایا روڈ تو سونے کی بچ گئی ہے افری تب ایک کام کر اس سونے کی روڈ میں سے نہ پچیس ہنٹوں کی جگہ خالی کر دے پچیس ہنٹیں اٹھا دے بھائی پچیس ہنٹوں کی جگہ خالی کی گئی وہ وفد آیا وہ حیران ہو گئے یہاں تو راستہ ہی سونے کی ہیں یہ تو ہیرو جوائے روڈوں پر رول رہے ہیں یہ بڑا محل یقین اسے ہو گیا کہ یہ لوگ ہم سے بڑے لوگ ہیں چلتے چلتے آگے آئے اس نے دیکھا پچیس ہنٹوں کی جگہ کم ہے اب وہ جو بندہ اس وفد سے آ رہا تھا نا ان کا ماسٹر مائنڈ وہ بندہ بڑا دقیق بڑا دانا بڑا مرسہ بڑا مرکہ بڑا نرم بڑا رواں آدمی تھا اور کتنی اردو بولنا تو وہ آیا وہاں پہ اور میرے اللہ بازے بکھا ہے اس نے دیکھا پچیس ہنٹوں کی گین کے جگہ خالی ہے اے بکھا ہے بھئیار میری محنت پڑایا کرے آئے اب اس کی اب آپ ذہانت دیکھیں کہ وہ بھی کیسا عظیم آدمی تھا اس نے دیکھا پچیس ہنٹوں کی جگہ ان کے راستے میں سے خالی ہے میرے پاس سب سے بڑا توفہ ہی پچیس ہنٹے ہیں اب جا کر میں یہ پچیس ہنٹے نے توفہ میں دوں گا کہیں ان کے لین میں یہ نہ جائے کہ جو ہمیں توفہ کر رہا ہے وہ ہی ہماری رہ بزر سے نکال کے لائے میں ایسا کرتا ہوں اس نے پچیس ہنٹے توفہ کے لیے نہیں رکھیں اس نے وہی پچیس ہنٹے وہیں ایڈجسٹ کروا دی اس نے وہ ہنٹے وہیں ایڈجسٹ کروا دی وہ چلتے چلتے سرکار سلیمان کے پاس آئے آپ نبی ہیں ہم آپ کو مان گئے ہیں آپ بڑی لوگ ہیں بس ہماری ملکہ کہہ رہی ہے اگر آپ کے پاس غیب کی طاقت ہے نا تو یہ چند کامیں یہ کر دیں ایک بتا رہوں کیونکہ اب وقت نہیں ہے یہ ایک چھوٹا سا موتی ہے جسے بندہ غور سے دیکھے تو اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے یہ اتنا نازک موتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نبی ہیں تو کام یہ کریں اس موتی میں ایک سراخ ہے جس کا آگے سے مو بند ہے یہ چھوٹا سا موتی ہے اس میں سراخ ہے اس کا آگے سے مو بند ہے بادشاہ موتی ٹوٹے بغیر اس کا دوسری جانب سے مو کھلوائیں اور یہ دھاگ ہے چھوٹا سا اس دھاگے کو نا جب اس کا مو دوسری جانب دیوار گر جائے دوسری جانب سے مو کھل جائے تو اس دھاگے کو اس موتی کے بیچ میں سے گزاریں اور دوسری جانب سے باہر مکالیں تو اڈا پرشان ہو بنا بندہ گئے کوئی درزی بیٹھ ہے تا سر جا گئے اسے اس کے بیچ میں سے گزاریں اب وہ تو نبی خدا تھے حسن بھائی بھائی جان سرکار سلیمان بن داود نے ایک جن کو حکم دیا اس موتی میں داخل ہو اور دوسری جانب سے اس کا مو کھول میرے وینر تو بات سوچا ہے جن داخل ہوا اس نے جا کر موتی کا مو کھولا منوک دھاگا سرکار سلیمان علیہ السلام نے دیکھا زمین پر چونٹی چل رہی تھی اس کے پاس جا کے کہا چونٹی ہو کہ یہ اپنے مو میں دھاگا لے اسے لے کے موتی میں تاخل ہو اور دوسری جانب سے باہر ہوئے عجیب منظری آج میں شلا کے بندے ستے بھی پہن تا بندے بودھے بھی پہن اسے پانچ منٹ سے زیادہ میرا فضائل نہیں ہے یہ میں سلام کر رہا ہوں اسے باہر مکال وہ کام ہو گیا وہ واپس چلے گئے انہوں نے جا کے بتایا وہ لوگ ہم سے بڑے ہیں ہمیں ان کی بیعت کر لینی شاہی ہے ملکہ بلکیس پوری ریایہ پوری عوام کو لے کر پورا اسباب سفر لے کر ملک سلمان کی جانب روانہ ہو گئی اب تخت بلکیس بڑا وزنی اتنا تھا کہ اٹھایا جا نہیں سکتا تھا اس نے چالیس محل تعمیر کروائے ایک محل اس کے اندر دوسرا محل پھر تیسرا محل پھر جو تھا چالیس محل بنوا کر اس نے آخری محل کے اندر تخت رکھوا کر اسے تعلیٰ لگوا دیا توجہ اور تعلیٰ لگوا کر دس ہزار کا لشکر جرار اس پہ کھڑا کیا اور ملک سلمان کی جانب روانہ ہو گئی اپنے ساتھ تین سو بارہ سردار لی اور ہر سردار کے اندر دس ہزار کا لشکر تھا وہ چھے مہینے کا فاصلہ عبور کر کے چلتی چلتی آ رہی تھی جب وہ ایک فرسخ دور رہ گئی یعنی تین میل دور تھی ہوا میں سرکار سلمان کا تخت تھا انہوں نے دھول انتیوی دیکھی یہ بھی سوچ رہے تھے کہ یہ غبار کس چیز کا ہے یا اللہ نے حکم دیا اوہ اندی پہ یہ تو زیاری کر لیں جب پتا چلا کہ وہ آ رہی ہے اور وہ اکیلی آ رہی ہے اپنے رشکر کو لے کر تخت وہاں بند کروا گئے تو سرکار سلمان کے دل میں آیا وہ کچھ ایسا کروں جس سے یہ حیران بھی ہو جائے جس سے یہ پریشان بھی ہو جائے سرکار سلمان نے دیکھا یہاں انسان تھے یہاں جنات تھے یہاں جانور تھے تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھدک لے آئے تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے آنے مقامہ میں انج بھی مکاہندہ پہیاں لیکن ایک کتر لکھ رہے پہ میری گل ہو کی ہے گھنٹے تو بعد میرا نتیجہ آ گیا میں دو منٹ تو زیادہ میرا فضائل نہیں ہے کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے سامنے آگئی یہ کرمالے ہوں اس کا تخت لے کے آئے قرآن کہتا ہے افریت کھڑا ہو گیا جنوں کا شردار سب سے کبھی ہے کل بادشاہ چھے مہینے جانا چھے مہینے آنا اور وہ تین میل دور ہے میں اس کے آنے سے پہلے تخت لے آنگا فرمایا اس کے آنے کا انتظار نہ کر مجھے وقت بتا مجھے وقت بتا کتنی دیر میں لائے گا افریت نے کہا میں پوری طاقت لگا ہوں گا فرمایا ٹائم کتنا لگے گا وہ سنے کا بادشاہ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھیں آپ اپنی مسنت سے اٹھنے کا ارادہ کریں بادشاہ ابھی آپ اٹھیں گے نہیں بادشاہ ابھی آپ اٹھیں گے نہیں بادشاہ ابھی آپ اٹھیں ارادہ کریں ابھی کھڑے نہیں ہوں گے یا میں تخت لے رہا ہوں گا سرکار سلمان علیہ السلام نے مسکرہ کے فرمایا نہیں فریت تم دیر کر رہے ہو مجھے جلدی ہے آئے 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 فرمایا تم دیر کر رہے ہو مجھے جلدی ہے جب شاہ جنات کی بات نہ منظور ہوئی تو قرآن کہتا ہے انسانوں میں سے وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا میرے چھے معصوم بتا گئے اس کا نام تھا عاصف بن برقیہ وہ اٹھے وسیع سلیمان انہوں نے اٹھے کہا بادشاہ تخت میں لاؤں گا جن کے بعد انسان کہہ رہے ہیں جنات کے بعد انسان پتہ رگا ظاہری طاقت سے علم کی طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ انسان کہہ رہا تھا تخت میں لاؤں گا فرمایا عاصف یہ میرے اٹھنے سے پہلے لاؤں گا تو کتنی دیر میں لائے گا چھے مہینے جانا چھے مہینے آنا ایک سال کا سفر ہے تو کتنی دیر میں لائے گا آسفر برقیہ رہے گا بادشاہ آپ پلک تو جھپکیں آپ پلک جھپکیں آپ پلک جھپکیں فرمایا پلک جھپکنے کے بعد نہیں آئے گا سلکانہ سلیمان نے پوچھا عاصف نے کہا نہیں بادشاہ بلک جھپکنے سے بھی پہلے بادشاہ بلک جھپکنے سے بھی پہلے سلکانہ سلیمان نے سنتے سنتے بلک جھپک کے دیکھا وہ لے آیا تھا وہ لے ہنر رکھی میں صرف جس پر یہ گاہ رو بچائی وہ تخت لے آیا تھا ایک لا تئیسے ہزار نو سو مجمع اٹھ کے مانے دات دھوڑی یہ گاہ روٹی ہے ایک لا تئیسہ ہزار نو سو نننان میں نبی ان میں تین سو تیرہ اور رسول ان میں پانچ علی العظم نبی ان پانچ علی العظم میں سب کے سردار ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے نبی بڑا یہ چھوٹا نہیں ہوتا لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے بعض نبیوں پر بعض نبیوں کو فضلت دی ہے بعض نبی باز نبیوں سے افضل ہیں اے سرکار سلیمان علیہ السلام میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کیا کرے وہ تو ان پانچ علی العظم نبیوں میں بھی نہیں آتے جن کے سردار ملے سرکار رسالت ہے الزمانہ تُو نے پہچانے ہی نہیں جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسی پلک جمکنے میں طاقت نہ سکتا ہے پھر بڑے نبی کا بڑا وسی پلک جمکنے میں خیبر نہیں آسکتا سکتا ہے موسیقا 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 موسیقا